جھوٹ کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اور جھوٹ ہماری زندگی میں کیا کیا زہر لے کر آتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا رشتہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو یہ باقی سارے رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے بہت سارے رشتیں توڑ جاتے ہیں یہ بات سچ ہے آپ لوگوں نے آج کل کے دیکھے ہوں کہ خاندان میں بھی آیا اور بھی باہر بھی آپ نے دیکھے ہوں کہ خاندیوی کا رشتہ یا پھر جہاں وہ اور بھی گریلو رشتے دوستی آری کے رشتے اور بھی آپ نے ایک دوست نے آپ کو پوچھا ہاں بھئی کدھر ہو آپ کہاں تھے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ بھائی میں تو ادھر تھا وہ تھا اچھا کھانا کھانا اس پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا ہے آپ نے کیا کھایا ایسا جھوٹ بول دیا بلا وجہ میرا پھر بعد میں پتہ لگتا ہے یار اسا تو ہوا نہیں تھا یہ تو بندے نے جھوٹ بولے مجھ سے تو جب جھوٹ کی کہانی آجاتی ہے تو اس سے بہت بڑے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں خاندانی رشتے ٹوڑ جاتے ہیں دوستی کے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں گریلو رشتے ٹوڑ جاتے ہیں باہر کے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں آگے پیچھے یعنی کہ جو بھی رشتے ہیں وہ ان میں درار آ جاتی ہے ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ جھوٹ سے خود کو بچانا ہے جھوٹ سے خود کو اچتراب کرنا ہے تاکہ آپ کی جو لائف ہے وہ سچ سے بڑھے اور اپنے اندر اتنا جذبہ لے کے آنا ہے کہ آپ کو جھوٹ کے سامنا کرنے کی یعنی کہ جھوٹ اگر آپ کو پاس اپشن آئے گی ہر سچ بولوں جھوٹ بولوں جھوٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے لیکن آگے آپ کا نقصان ہوتا ہے ایک جھوٹ کے ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتا ہے یہ بس بالکل صحیح ہے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ آپ کو اندر ہی اندر ختم ایسے کرے گا کہ اب اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹی جو اینا باتیں کرتے ہیں کہ میرا جو اینا فلانا بندہ رشتہ دار ہے اور میرا جو اینا فلانا فلانا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ایسی جھوٹ کی بنیان پر اپنے آپ کو ایک بڑی شخصیت ظاہر کرتے ہیں اور ہوتے کچھ بھی نہیں ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو جب ان کی اصلیت پل دیئے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں دیتے تو ایک قسم کا جھوٹ جو ہے نا انسان کو اندر اندر ملامت کرتا ہے اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے اپنا اندر ہی ملامت ہوتا ہے گا میں نے جھوٹ کیوں بولا ٹھیک ہے اور اندر ہی اندر آپ کو ختم کرتا جائے گا آپ کو جھوٹ جائنا آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتا جائے گا تو کوششے کریں کہ آپ نے جھوٹ سے اجتناب کرنا کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ باقی رشتہ کو توڑ دیتا ہے یہ ایک ایسا زہر ہے جو آپ کو اندر سے ہی ختم کر دیتا ہے تو اچھا اگلی اس کے بعد کیا ہے جھوٹ ایک ایسا تیار ہے جو انسان کی جڑے کارڈ دیتا ہے ایسا ہی ہے یعنی اگر آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ دیر سی بات ہے اب کئی پر بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر اگر لیبل لگ گیا سٹیمپ لگ گیا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے تو پھر آپ پہ کبھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا ہر بندہ جانتا ہے یار یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اگر آپ بولیں گے کہ یار میں نے کوئی بھی اچھا بھی کام کریں گے تو لوگ بولیں گے نہیں یاری جھوٹ یہ بولتا ہے اس نے نہیں کیا ہوگا ایسی جھوٹا ہے تو بعض اوقات ایسی کہانیاں بھی ہے بہت واقعات بھی گزرے ہیں کہ بھئی ماضی میں وہ بندے جھوٹ بولتے تھے تھی کہ اس طرح ایک بولتے تھے کہ اس طرح تین چار بہت ساری کہانیاں بھی میرے جائن میں نہیں ہیں کہ جھوٹ بولتے تھے لوگ مانتے نہیں تھے ایک دن وہ واقعی میں ہو گیا کام تو پھر فض گیا تھا ہمارے ایک دوست تھے ہم لوگ ایک دفعہ کرکٹ کھیل لیتے تو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو قربانی کے دن چل لیتے عید کے بڑی عید کے تو اس نے کیا کیا بولتے ہیں بھائی بولتے ہیں ہم لوگ کرکٹ کھیل لیتے تو اس نے بولا یار شیداد پیچھے جو ہے نا بیل آرہا بھاگ کے نا بیل نے رسی توڑ دیا وہ آرہا ہے تو میں نے اس کی بات نہیں مانی میں نے آرہا ہے بھائی جھوٹ بولتا ہے میں نے ویسے در کے تھوڑا سا دیکھا دوسری دفعہ دیکھا تیسری دفعہ جیسے ہی دیکھا تو واقعی میں بیل بھاگ کے آرہا تھا ہماری طرف اس نے بولا تیسری دفعہ لیکن اس کی میں سمجھ رہا تھا میں نے بولا یار یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے میں نے اس کی تیسری بات والی سچی بات کو بھی جھوٹا مانا تو یہاں سے بات پتہ لگتی ہے کہ اگر وہ مجھے پہلے سچ بولتا تو سچی ریتی بات جھوٹ نہ ہوتی تو خیر وہ اللہ نے پھر بچایا ہمیں بہت آگے پھر مسئلہ ہو اس کو بیل بھی لکن ہوا کر لیا گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ ہے کیسا ہاتھیار ہے جو آپ کو جڑے آپ کی کٹتا ہے پھر جھوٹ بولنے والا کبھی آسودہ ذہن نہیں رکھ ہو سکتا یعنی کہ جھوٹ بولنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جھوٹ بولنے والا ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے کہ میرے بڑے بڑے بنگلیں یہ وہیں فلانہ کیắngا ہے اعتبار ٹوٹ جاتا ہے اور یہ واقعی میں بات ہے کہ اب مثالی طور پر آپ نے ایک بات کری آپ نے بولا کہ یار میں جو ہے نا مجھے آپ جو ہے نا دس روپے دیں اور میں جو نا آپ کو سو روپے کر کے دوں گا ٹھیک ہے اب ایک بندے نے آپ کو سو روپے دس روپے دے دی ہے اور آپ اور آپ نے اس کو اس کے دس روپے کھا لی یا کچھ بھی کیے تو اب کیا ہوگا اگلے بندے پر آپ کا اعتبار ٹوٹ جائے گا وہ بلے گا نہیں یار یہ جھوٹا آدمی ہے یہ نہیں کر سکتا تو جھوٹ بولنے والے بندے کے اوپر اعتبار لوگوں کا اٹھ جاتا ہے تو ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ جھوٹ سے اچتناب کریں جھوٹ نہ بولیں اور اس کی بات کیا بلتے ہیں بھئی آخرگار اپنے جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے والا زندگی میں ہر موڑ پر شنمندہ ہوتا ہے پھر وہ بعد میں ٹوپیاں دے رہے ہوں تو لوگوں کہ میرا یہ مسئلہ تھا یہ ایشو آ گیا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پایا یہ ایشو تھے وہ مسئلے تھے مسائل تھے دس مسئلے مسائل اور بتاتے ہیں تو جھوٹ بولنے والا کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جھوٹ بندہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شنمندہ ہوتے ہیں جھوٹ انسان کو ظلیل و خوار کر دیتا ہے جھوٹ انسان سے احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے جھوٹ انسان کا جھوٹا انسان کبھی پرسکون نہیں رہتا جھوٹا انشان اللہ گناہ پسند ہے اور اس کے مقابلے میں سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن تاثیر کے لحاظ سے سچ بہترین ہوتا ہے اور سچ بولتے ہیں تاثیر میں تو کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں میرا مقصد یہ ہے خواتین حضرات کے جو ہمارے زندگی کے اندر جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے اور جھوٹ کے اندر جو ہے وہ فرمانی آتی جاری ہے تو اس کو اندر ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے خود کو ہمیشہ سچ اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوگے زندگی میں آگے بڑھیں اور جھوٹ سے جوانا خود کو بچائیں کیونکہ جھوٹ ایک ایسی لانت ہے جو گھوم پھر کے جس طرح آپ تھوک پھیکیں گے تو آپ کے موں پہ ہی تھوک آئے گا تو جھوٹ بھی ایک ایسی لانت ہے اگر آپ بولیں گے تو گھوم کے آپ کے موں پہ ہی آئے گا تو میں ہوں آپ کا اپنا شہداد احمد اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چینل پہ نہیں ہے تو لازمی لائک سبسکراب کرو اور انشاء اللہ آپ لوگوں سے ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ